میں حافظ صاحب کے حکم کی اس بخار میں بھی تعمیر کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے بعد کشمیری حافظ صعید کی طرف دیکھ رہے ہیں کسی خارجہ پالیسی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں میرے تکبیر اللہ حافظ میرے تکبیر اللہ حافظ میں کشمیر کی گلی گلی سے واقع ہوں حبا قدل سے زیندار تک واقع ہوں زیندار سے لال چوک تک واقع ہوں میں ویسے بات نہیں کر رہا میں واقع ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان لوگوں کی کتنی بڑی خدمات ہیں یہ کسی اور ملک میں پیدا ہوتے تو لوگ ان کے قدم چھومتے یہ کسی اور ملک میں پیدا ہوتے لوگ ان کے پاؤں دھوکے وضو کرتے یہ نواز شریف ٹائپ کے نکلوار جتنا بڑا مجاہد حافظ سعید ہے اتنا بڑا ڈاکو نواز شریف ہے اور جو مجاہد کو ماننے والا ہے وہ باہر نکلے اللہ کا علم اٹھا کے نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اظہار اللہ تعلقی کرتی ہے اور میں حیران ہوں یہ صاحب تین دفعہ پہلے وزیر رہ چکے ہیں اب بھی وزیر ہیں ایک دفعہ انفرمیشن منسٹر رہ چکے ایک دفعہ سیاحت کے بھی رہ چکے ایک دفعہ پہلے ریلویگ رہ چکے اب دوبارہ ریلویگ کے ہیں یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں اور پھر اب انہوں نے یوٹرن لیا اور آپ اندازہ کریں کہ بھائی بات ہے نا کہ ہمیں دنیا یہ وہ سارا کچھ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر میں ہی ایسے انسان موجود ہوں اپنے ہی گھر میں ایسے بندے موجود ہوں اپنے ہی گھر میں ایسے فسادی موجود ہوں جو ایسے فسادیوں کو پرموٹ کریں جو ایسے فسادیوں کو ان کی حمد بڑھائیں ان کا دفاع کریں میں سمجھتا ہوں جو آج گمٹ آف پاکستان نے ریاست پاکستان نے پاکستان کی سٹیٹ نے جو فیصلہ کیا ہے نا کریک ڈاؤن کا ڈس بینڈ آرگنیزیشنز کی اگینسٹ جو گرفتاریوں کا اس قسم کے لوگوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور یہ کریک ڈاؤن پھر بڑے وسیع پہمانے پہ ہونا چاہیے یہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک ڈس بینڈ آرگنیزیشن کون سی آرگنیزیشن جناب وہ آرگنیزیشن وہ اس صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے جن کو یو این نے بین کیا ہوا جن کو یو ایس اے نے بین کیا ہوا جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بین کیا ہوا ہے جن کو یو این نے دہشتگرد ڈیکلیئر کیا ہوا ہے جس پر یو ایس اے نے انڈیا چننل انڈیا ہمارا روایتی حریف ہے اس کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ لیں یو ایس نے اس کے سر پہ ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے یو این نے اس کو بین کیا ہے کیا ہم یو این کے رکن نہیں ہیں کیا پاکستان کوئی مریخ پہ ہے کیا پاکستان اس گلوبل ویلیج میں کوئی آئیسولیٹڈ ہو کے رہ سکتا ہے نہیں ہم یو این کے ممبر ہیں تو ہم ایک ایسی انسان کو پرموٹ کر کے اس کا دفاع کر کے اپنے آپ پہ اپنے قوم پر اپنے ملک پر کس قسم کا لیبن لگانا چاہ رہے ہیں کس قسم کا دھبا لگانا چاہ رہے ہیں یہ صاحب ہیں جو ہماری وزارتوں میں ہیں جو ہماری حکومتوں میں ہیں اب اس کے بعد ذرا کائنٹلی آپ ایک دوسرے صاحب کی بھی ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں آپ سے پھر آپ بات کرتا ہوں اس کو جہاں وہ امریکہ نے عالمی دیشتگرد تنظیموں میں شامل کر بھی دیا ابھی تک لیسٹیشن نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ آپہ صحیح صاحب کی تنظیم ہے ہم اس کو عالمی دیشتگرد تنظیموں میں شامل کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی مائی کلال جب تک ہم اسیملی میں اور طریق انصاف ہے حافظ سعید صاحب کو تو چھوڑے جو پاکستان کے لیے حق اور کلمہ حق کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان ہے ہمارے ایمان ہے یہ آپ اور میری آپ سے التجاہ ہوگی کہ آپ خود اسیملی میں ہیں بیٹھیں اوپر پھر دیکھیں کہ یہ واقعی کلمہ حق کا ساتھ دیتے ہیں یہ یہ بھی اگروں کا دیکھیں اچھا جناب ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ ہمارے ہیں جناب وزیر مملکت برائے داخلہ موجودہ جی جی یہ موجودہ ہیں ان صاحب کی کچھ عرصہ پہلے تک یہ اپینین تھی ان کے مرکز میں جا کے تھی اب وہی صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مفاد میں یہ سب کچھ کیا پاکستان نے کسی دبو پہ نہیں کیا ہم نے اپنے مفاد میں کیا تو جناب دنیا کا قصور نہیں ہے ہم کہنا کہ دنیا تو بالکل ہمارے دشمن بن گئی ہے نہیں نہیں وہ میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ صاحب تھے جو کیا کس کمیٹمنٹ کے تاعت اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کس تحیے کے تاعت کس عظم سمین کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور وعد وعید فرما رہے تھے وہ پھر اب حکومت میں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں میں آپ کو آپ ٹھنڈے دل سے سنیے آپ اتمنان رکھئے آپ گرم نہ ہوئیے آپ ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ آپ میری بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں گے دنیا نے ہمیں ریایت دی ہے ہم نے قصر کوئی نہیں چھوڑی اور جو باقی رہیسائی قصر تھی وہ جناب ہمارے کمانڈو ماشاءاللہ ایکس آرمی چیف ایکس صدر پاکستان جناب جنرل پرویز مشرف صاحب قبلہ نے اپنے ریسنٹ ایک انٹریو میں رہیسائی قصر پوری کر دی ہے انہوں نے کیا فرمایا یہ ذرا آپ سن لیجئے ہم وہ زمانہ اور تھا جس میں ہماری انٹیلیجنس والی انوالف تو اس میں ٹٹ فٹیٹ ہو رہا تھا بیٹوین انڈیا اور پاکستان وہ پاکستان میں بوم بلاس وغیرہ کروا رہے تھے ہم ادھر کروا رہے تھے تو یہ چلتا رہتا تا سلسلہ اس زمانے میں شروع ہو رہا تھا مجھے آپ جیزا سوڑا سا یہ بتا دیجئے کیا یہ اس قسم کی باتوں کے بعد بھی کن جائش باقی رہتی ہے کہ دنیا ہمیں کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک بھی دنیا نے ہمیں ریایت دی ہوئی ہے اور خیر آپ اس کو ریایت کہلیں یا اس کو آپ ڈھیلاپن کہلیں آپ اس کو مفادات کی جنگ کہلیں کیونکہ پاکستان کی جو جیوگریفی ہے جو جیوگرافیا ہے پاکستان کا پاکستان جس خطے میں ہے پاکستان دنیا کی جس پوائنٹ پہ ہے وہ جیوگریفیکل اعتبار سے بہت اہم ہے کسی کا مفادہ جناب اپنے سی پیک کے لیے کسی کا مفادہ جناب اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی کا مفادہ جناب آرام سے محفوظ طریقے سے افغانستان سے انخلاقہ ہو جانا تو یہ جو پاکستان کا جیوگریفیکل پوائنٹ ہے یہ جیوگریفیکل سٹریٹیجک ان کی بڑی پاکستان کی اہمیت ہے جو اپنے مفادات کی بنیاد پہ دنیا جو ہے نا ادروائز جو ہم نے جو کچھ کیا رئیسہی قصر وہ پوری ہو گئی مطلب اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ اب میرے پاس ایک ہی ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں کہ میں جناب وہ حمید گل صاحب کی میں سناؤں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جا کے وہاں فلاں کو مارا محمود علی دورانی صاحب نے جو پیپس پارٹی کے دور میں کیابنٹ میں بھی شامل تھے اور وہ قومی سلامتی کے مشیر تھے تو وہ جناب انہوں نے بھی وبانگدول اعتراف کیا اور ہم غداری کے فتموں پہ آگئے ہم جناب توہین کے فتموں پہ آگئے اور نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ شوٹ بھی علاو دن کہ کیا ہمیں ان کو علاو کرنا چاہیے کہ وہ کراس برڈر ٹیروریزم کریں وہاں وہ وہاں پہ جا کے فلاں جگہ پہ اٹیک کریں تو ہم نے کہا آئے 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 اسے تو غدار ہیں اس کا بیان جو ہے نا وہ آئی سے جے میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں وہ کوٹ کیا گیا وہاں نے کہا وہ تو غدار ہیں نہیں بھائی اپنے گھر کو ٹھیک کریں اپنے گھر کو ذرا صاف کریں یہ وقت ہے اب کریک ڈاؤن ہے شروع ہو گیا ہے میری دعا ہے اور میری خواہش بھی ہے آپ کی بھی دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کرے یہ بالکل آخری کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور الٹی میٹ ہونا چاہیے اور فائنل ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب مشارف صاحب نے اپنے زمانے میں تو ان کو بین کیا جب ہم نے خود ایک دو دفعہ تین دفعہ انٹرویوز میں پوچھا ان سے مشارف صاحب سے کہ جناب آپ نے تو خود ہی ان کو ڈس بین کیا تھا اور آپ اپنا ان کی ڈیٹ دیکھ لیں ابھی جو تنظیمیں کل ادم قرار دے دی گئی ہیں میں اینڈ پہ وہ لگاؤں گا نیٹا کی وہ جو ہے نا کل ادم تنظیموں کا تنظیمیں ہیں جناب ستر کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے ستر آپ کی ڈس بینڈ آرگنیزیشنز ہیں آؤٹفٹ ڈس بینڈ آؤٹفٹ کل ادم تنظیمیں ہیں مشارف صاحب نے جن کو خود بین کیا تھا بعد میں انہیں کو وہ ہیرو کہہ رہے تھے ہم کہاں جا رہے ہیں یہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے کہ ف ایٹی ایف کے جو ہے گریڈ لیسٹ میں ہے تو کہیں بلیک میں نہ آ جائیں نہیں نہیں میرے بھائی آپ اس بلیک سے بچنے کے لیے یہ بکی طور پر ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے نظروں میں ہم اپنی نظروں میں اپنے فیوچر جنریشنز کی نظروں میں اپنے قومی مفادات کی نظروں میں بلیک لسٹ سے بچیں خدارہ جاگیں آپ گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں آپ ان تنظیموں سے ان بینڈ آؤٹفٹ سے ان دہشت گردوں سے اس انتہا پسندانہ سوچ سے اس دہشت گردانہ سوچ سے بچیں کل کو یہی گارمنٹ تھی کل کو یہی دارے تھے جنہوں نے مذہب کو استعمال کر کے کن کن کو ہٹ کیا مقافات عمل یہی ہے نہیں چھوڑنا مقافات عمل آج وہی کبھی فیصل باوڈر صاحب کو بات کر دیتے ہیں تو میں اس کی فیور میں نہیں ہوں کیوں سے اگر ٹنگ سلیپ ہو گیا لیکن کل کو چونکہ انہوں نے یہ سارا کچھ ڈراما بازی کی ہوئی ہے آج وہی اسی ڈراما بازی کا شکار ہے تو بھائی جیسا بوگے ویسا کٹو گے یہ پکی بات ہے یہ نہیں ہے جس نے جو بویا تھا جو کٹ رہا ہے مثلا آپ جو بوئیں گے آپ بھی کٹیں گے کل کو آپ نے یہ مذہب کا کٹ استعمال کیا آج آپ کے شلاف ہو رہا ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر دنیا آپ کو یہ کہتی ہے مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا کیا ہے کہ دنیا کیا ہمارے اچھے اقدام کی تعریف نہیں کرتی ابھی خان صاحب نے تقریر کی اس جنگ کے دوران اپنا جو اٹینشن تھی کتنا سر آ گیا ابھی اب انندن کو واپس کیا دنیا نے کتنا سر آ ہے کیا دنیا ہماری دشمن ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہوتا ہے اپنے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ کے دامن پہ گندگی لگی ہے اور اس گندگی کی بو آپ کو محسوس نہیں ہو رہی اور کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ جناب یہ آپ کے دامن پہ گندگی لگی ہے اس کی باتا ہے اے تو غدار نہیں بھائی اگر آپ کو بو محسوس نہیں ہو رہی تو آپ اپنی ناک کا علاج کرائیے اپنے سینسس کو ٹھیک کیجئے اپنی اکل کو ٹھیک کیجئے اپنے شعور کو بیدار کیجئے یہ نہیں ہے کہ کسی نے گندگی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو آپ نے اس پہ غداری کا ٹھپا لگا دیا اس طرح کی بات نہیں ہے خدارہ اس کو آخری کریک ڈاؤن بنائیے پاکستان کو بجانا ہے تو ان سے جان چھوڑانا پڑے گی پاکستان کو قوم کو بچانا ہے تو اس دہشتگردانہ سوچ سے جان چھوڑانا پڑے گی ادروائز ہمیں اس کے کانسیکوینسز اس طریقے سے بھگتنے ہو گئے کہ پھر ہو سکتا ہے ہم میں کوئی کمپنسیشن ہمارے لیے نہ ہو پھر ہو سکتا ہے کہ اس وقت بہت دور تک بات نکل جائے اور ہم خدا نخواستہ پچتانا پڑے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کی بہت بہت شکریہ